ہر ٹائمز آپ جان چکے ہیں بولیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پی ایچ اے ایکشن میں آگیا پبلیسٹی فیس میں مبینہ تیس کروڑ روپے کی ریکاوری کا کیس نیپ کو بھیجوانے کا پیسہ کیا گیا ہے ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ریونیو اور ڈائریکٹر ایڈمن ان فنانس پی ایچ اے نے پیپر ورک مکمل کر دیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملتان میں پاکس ان ہارٹی کلچر اتھارٹی کی پبلیسٹی فیس میں مبینہ کرپشن کی شکایات اسی پر بات کریں گے بیورو چیف ملتان رضا ملک سے رضا ملک اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل پاکس ان ہارٹی کلچر اتھارٹی فیس فصولی کر رہی ہے شہر بھر میں جتنی بھی پبلیسٹی کی جاتی ہے اس سوال کے تمام تب فیس فصول کرنے کی جو ذمہ دال ہے وہ پاکس ان ہارٹی کلچر اتھارٹی ہے اور ٹھیکا نیلام نہ ہونے کے وجہ سے جو عملہ ہے وہ صرف ریکووری کر رہا تھا اس سوالے سے ایڈیشنہ جنرل ڈپٹی کمیشنر ملتان مدستر ریاض ملک کو ایڈیشنہ چارج دیا گیا تھا جنرل ملتان ڈیوالیمنٹ اتھارٹی کا تو اس کے ساتھ ساتھ جب چیک کیا گیا پی ایچے کے جو پولز تھے ساڑھے چار سو سے زائد پولز تھی تو تم میں سے ڈیوڑھ سو سے زائد زیار کرونتوں پر لگوائے گئے تھے جن کو انہیں صرف فوری طور پر کٹوا دیا گیا اور اس دوران ریکووری کے لیے فیس کا جائزہ لیا گیا تو اس میں بڑی ایک طور پر تیس کروڑ روپے سے زائد کی کمی پائی گئی اور یہ تیس کروڑ روپے سے زائدہ کم گیا ہے پھر اس سے وصول ہی نہیں کی گئی اور اس دوران جو عملہ تھا وہ ملی بھگت سے ہی پبلیسی کی فیس وصول کر کے اس کی رسیدیں بناتا رہا ہے اس حوالے سے فوری طور پر جازہ لیتے ہوئے ایڈپٹی کمیشنر ملتان وسریاز ملک نے جن کے پاس ڈالیکٹر جنرل پاک سنہانٹی کے ساتھارٹی کے ساتھ آج تھا آن نے فوری طور پر برخواست کر دیا نوکلی سے اسامہ جو اسسسٹنٹ ڈالیکٹر ہے پبلیسٹی ڈیپارمنٹ کے اور ان کے پاس جب کی ڈالیکٹر پبلیسٹی کا جس چارج تھا وہ موجود تھا اس حوالے سے اب جو ڈالیکٹر ایڈمنٹ پریننس ہیں انڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ریوی نیو کے پاس اضافی چارج ان کا اس حوالے کا تو اس حوالے سے تمام تر جو پیپر ورک ہے وہ مکمل کا لیا گیا ہے اور یہ جو رکبری فیسٹ میں جو بینت اور تفیس ٹھول روپے کی جو سرپشن ہے یہ معاملہ مزید تحقیقات کے لیے نیپ کے سپورٹ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے معاملہ نیپ کے سپورٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے رضا ملک آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور اب آپ کو بتائیں کہ میوسفل کمیٹی علی پور کے عملے نے پیسو کی لالچ میں شہریوں کے صحت سے کھیلنے کا مکرو دھندہ شروع کر دیا ہے انجاب فورٹ آثورٹی کی پابندی کے باوجود سبزیوں کو سیورج کے زہریلے پانی سے سہراب کرنے کا عمل جاری ہے اہل علاقہ نے آلہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے علی پور میونسپل کمیٹی ہی شہریوں کی رگوں میں زہر انڈیلنے کا کام کرنے لگی سیورج کے گندے اور زہریلے پانی سے گندوم اور سبزیوں سمیت فستیں سراب کرنا انسانی صحت کے لیے خطرناک ہے مگر میونسپل کمیٹی کی سرکاری گاڑیاں ہی کسی کام میں لگ گئیں چند ٹکوں کے لالچ میں میونسپل کمیٹی کا عملہ اس مکرو دھندے میں ملابس ہے پنجاب فورٹ آثورٹی نے سیورج کے پانی سے فستیں سراب کرنے پر سخص پابندی لگا رکھی ہے لیکن مینسپل کمیٹی علی پور کے عملے نے تو جیسے زہر بانٹنے کا ٹھیک آلے رکھا ہو سیورج کے پانی سے تیار ہونے والی سبزیاں کھانے سے شہری ہیپٹائٹس سانس پھپڑوں انفیکشن اور جگر کی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اہلی علی پور نے آلہ حکام سے نوٹس لینے اور پنجاب فورٹ آثورٹی سے ایسی تمام کاش کی گئی فصلوں کو طلب کرنے کی اپیل کی ہے بھارٹی ٹیمارٹر نامنظور بھارت کی جانب سے فاکستان کو لال ٹیمارٹروں کی فروخت بند کرنے کا معاملہ فاکستانی کسانوں نے شہریوں کو مقامی ٹیمارٹر سستے ترین فروخت کرنے کا اعلان کر دیا ہے تاجروں نے بھارٹی رویے کے خلاف شدید نعر بازی بھی کی ہے اس پر بات کریں گے بھارتی کسانوں کے پاکستان کو ٹیمارٹر فروخت نہ کرنے کے حوالے سے پاکستانی کسان بھی سامنے آ چکے ہیں اور اس وقت بھارت کے خلاف انہوں نے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا ہے اور پاکستانی قوم کو ایک خوشی کی نوید ہے وہ بھی یہاں پر دی ہے کہ بھارت سے اگر ٹیمارٹر پاکستان میں نہیں آتا تو نہ آئے ہمیں اس کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاکستان کا جو اپنا ٹیمارٹر ہے مقامی طور پر مقامی منڈیوں میں وہ اپنا ٹیمارٹر پہنچنا شروع ہو چکا ہے اس وقت کسان جو ہمارے ساتھ کھیت کے اندر مجود ان سے بات کرتے ہیں بھارت کے ٹیمارٹر کی ضرورت ہے یا ہمارا پاکستان کا ٹیمارٹر تیار ہو چکا ہے ہمارا ٹیمارٹر کی ضرورت نہیں ہے ہمارا ٹیمارٹر اپنا تیارہ ہے ٹنل کا ٹیمارٹر ہم منڈیوں بھیجے جائیں بڑے سستے رید پر ہمیں بھارت کے ٹیمارٹر کے بلکل ضرورت نہیں ہے بھارت کے ٹیمارٹر کی بلکل ضرورت نہیں ہے ایک اور شہری ہم احساس مجودوں کے سان مجود ان سے بات کرتے ہیں بھائی جن آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں بھارت سے ٹیمارٹر لینے چاہیے یا پاکستان کے ٹیمارٹر بہت ہیں ہمیں پاکستان کا ٹیمارٹر بہت ہے ہمیں نہیں لینے چاہیے بھارت کا ٹیمارٹر بھارت سے ٹیمٹر ہمیں بلکل بھی نہیں دینے چاہیے اگر بھارت جو ہے اپنے ٹیمٹر ہمیں ایک اچھی قیمت میں فروخت کر رہا تھا اب ہم اس کی کوئی سی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے جو ٹنل کے ٹیمٹر ہیں وہ اس وقت منڈی میں آ چکے ہیں اور جو کھیت میں ویسے اوپن ٹیمٹر لگے ہوئے ہیں اگلے دس سے پندرہ دن کے اندر وہ بھی منڈی میں آنا شروع ہو جائیں گے جس سے جو پاکستانی قوم ہے اس کو ایک جو مہنگے داموائی کا لیکن ٹیمٹر خریدنے پڑ رہے ہیں اس سے ان کی جان چھوٹ جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ پاکستانی ٹیمٹر جو ہے وہ بھی منڈی میں آ جائے گا اور خاص طور پر کسان جو ہے اس کو بھی اس کے ایک اچھی قیمت مل جائے گی پہلے بھارت کا کسان جو ہے تمام منافع لے جاتا تھا لیکن اس دفعہ پاکستان کا کسان ٹیمٹر کے اوپر تمام منافع حاصل کرے گا اور اپنا خاص طور پر ذریعہ مبادلہ بھی کمائے خوشحالی میں اپنا کردار بھی ادا کرے گا جی ٹھیک ہے طیب آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز نشتر ہسپتال ملتان میں ڈاکٹرز اور لوہیکین کے درمیان جھگڑے کا معاملہ ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن نے ہسپتال کی اوپی ٹی بند کر دی ہے ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کا احتجاج جاری ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ گزشتہ روز ایمبلنس کو ڈاکٹرز کی جانب سے مسیحاؤ نے ہی راستہ نہیں دیا جس پر لوہیکین کی جانب سے مضاہمت کی گئی اور احتجاج بڑھ گیا جھگڑا ہوا اور اسی جھگڑے کے پیش نظر آج ایک بار پھر ینگ ڈاکٹرز نے احتجاج کر دیا ہے ینگ ڈاکٹرز کو تو بہانہ چاہیے احتجاج کرنے کا کام سے بچنے کا کام سے بھاگنے کا ایک اور بہانہ مل گیا آج پھر وہ احتجاج پر ہیں گزشتہ روز نشتر ہسپتال ملتان میں ڈاکٹرز اور لوہیکین کے درمیان جھگڑا ہوا تھا اور اسی جھگڑے کو دیکھتے ہوئے وائی ڈی اے آج پھر سڑکوں پر ہے ملتان میں سڑک کنارے پارکنگ شہریوں کے لیے وبالے جان بن چکی ہے ٹرافک پولس کہتی ہے کہ شہری غیر قانونی پارکنگ کے خاتمے کے لیے تابون کریں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملتان میں سڑک کنارے پارکنگ شہریوں کے لیے وبالے جان بن چکی ہے ملتان میں غیر قانونی پارکنگ بنی ٹرافک کی روانی میں سب سے بڑی رکاوٹ سڑک کنارے کھڑی غیر قانونی پارکنگ سے شہر کی اہم شہراؤں پر ٹرافک جام رہنا معمول بن گیا غیر قانونی پارکنگ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ پارکنگ کا مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کو سڑک کنارے کھڑا کرنا پڑتا ہے کہاں جائیں ہم نے بھی تو کھڑا ہونے اب ہم آتے ہیں یہاں بچے لے کے آتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں ہمیں جگہ دیں مناسب جگہ یہ لوگ دے دیں تو کوئی بھی ٹینٹین میں نہ آئے اکثر روڈ بلاک ہوتا ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں نشتر کے پاس چلے جائیں کائیڈالوجی چلے جائیں کہیں چلے جائیں بچوں کو بڑی مشکل ہوتی ہے ادھر دفتر جانا ہوتا ہے اور ادھر بچوں نے سکول جانا ہوتا ہے تو ٹریفک والوں کو چاہیے کہ اس کو جو ہے نا وہ کنٹرول کریں سیٹی ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ غیر قرونی پارکنگ ٹریفک کی روانی میں بڑا مسئلہ ہے ٹریفک پولیس اس کے خلاف سخت ایکشن لیتی ہے غیر قرونی پارکنگ پر گاڑی کو پانچ سو موڈ سائیکل کو دو سو روپے اور کمرشل گاڑی کو ایک ہزار روپے تک جرمانہ کیا جاتا ہے جبکہ لفٹر کے ذریعے بھی غیر قرونی پارکنگ کو کلیر کرائے جاتا ہے اس کے خلاف پھر ہم فوری طور پہ یہ کرتے ہیں کہ اگر موڈ سائیکل ہے تو ہم اس کا دو سو روپے جرمانہ ہیں اگر کار ہے تو پانچ سو اگر کمرشل گاڑی جیسے ٹریک اور بسیز ہے تو ہم اس کا ہزار روپے جرمانہ بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر اس سے زیادہ مسائل ہیں تو پھر ہم گاڑی بند بھی کرتے ہیں اور دو سو نوے دو سو ایک آن میں پی پی سی کے تحت اس کے خلاف پرچہ بھی دیا جاتا ہے ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ شہریوں کو ٹریفک پولیس سے تعامن کرنا چاہیے غیر قرونی پارکنگ ختم کر کے ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے کیمرہ اور ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ مزرخان ملتان اور اب کچھ بات کریں گے جنوبی پنجاب کے موسم کی جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں تھنڈی ہواوں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش کے باعث سردی کے شدت میں اضافہ ہو گیا ہے جبکہ محکمہ موسمیات نے آئندہ چوبیس گھنٹے میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کرتی ہے جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں تھنڈی ہواوں کے ساتھ ساتھ بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے عبر رحمت نے جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں موسم سہانہ کر دیا وقتے وقتے سے ہونے والی بارش سے سردی کا احساس پڑھ گیا ڈیرہ غازی خان میں جہاں گزشتہ رات رمجم ہوتی رہی وہیں باولپور شہر میں بھی بادلوں نے آسمان پر ڈیرے جمع لیے اچھ شریف بھککر خانپور دریاخان لیاقتپور دنیا پور اور لودرا میں بھی بادل چھاہ ہیں اور بوندہ باندی ہو رہی ہے شہریوں کا کہنا ہے جاتی سردی نے پھر سے واپسی کی راہ لے لی موسم گرم ہو یا پھر سردی کے دن ہو آسمان پر بادل سنڈی ہواوں اور بارش سے موسم کے انداز نرالے ہو جاتے ہیں دل پر یہ قدرت نظاروں سے ہر کوئی محضوظ ہوتا نظر آتا ہے موسم کی صورتحال کی بات ہو رہی ہے تو راجنپور میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے اس پر بات کریں گے خورم شہزاد بھوٹا سے خورم بتائیے گا یہ بارش کب تک جاری رہے گی آج بلکل جنوبی پنجاب کے دیگر علاقوں کی طرح راجنپور میں بھی آج صبحوں سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور بارش کے ساتھ ساتھ تیز ہوایں بھی چل رہی ہے تیز ہواوں اور بارش کے امتزاج نے موسم کو انتہائی سرد کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی سردیوں کی اس بارش سے شہری کافی لطف اندوز ہو رہے ہیں لوگوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ہیں جب یہاں لوگوں کے چہروں کے ساتھ ساتھ پھول بھی کھل اٹھے ہیں اور ہر طرف بہار کا سماعہ لگتا ہے ایسے ہے کہ بہار سے پہلے ہی بہار کو ویلکم کیا جارہا ہے بارش کا یہ سلسلہ آج رات تک جاری رہے گا بارش کا سلسلہ رات تک جاری رہے گا ٹھیک ہے خورم آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہاولپور چلتے ہیں جہاں خوشکوار موسم نے شہریوں کو چڑیا گھر کا رخ کرنے پر مشبور کر دیا ہے محمد امین سے بات کریں گے امین بتائیے گا بہاولپور میں موصلہ دھار بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور موسم جو ہے وہ بہاولپور کا خوشکوار ہو چکا ہے میں اس وقت چڑیا گھر میں موجود ہوں جہاں پر سیاہ بھی آئے ہوئے تھے گھومنے کے لیے موسم کیونکہ صبح سے ہی بڑا خوبصورت تھا اور اب اچانک سے جو ہے بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے شہریوں کے مور خوشکوار ہو گیا ہے یہاں پر شہری جو ہیں موسم کو انجوائے کرنے کے لیے پہنچو ہیں نوجوان موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ خوبصورت موسم میں ان کا کہہ کرنے بتائیے گا چڑیا گھر میں آئے تھے موسم خوبصورت تھا اچانک سے بارش ہو گیا ہے کیسا لگ رہا ہے موسم جی آج کا موسم تو بہت اچھا ہے اسی لیے ہم کالیج تھے کالیج سے بنکر کے سیدھا چڑیا گھر پہنچ گئے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے ماشاءاللہ بہت موسم اچھا ہے بارش ہو رہی ہے سب لوگ انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یادے ہو بستے ہیں اچھے موسم کے ساتھ جی بہت بہت سے یادے ہیں اسے آپ بدھائیے کہ آپ کیا کہیں گے موسم بڑا خوبصورت ہو گیا ہے بارش ہو رہی ہے ایسے موسم میں کیا کہیں گے آپ بارش میں لوگ چڑیا گھر پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے امین آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور یہاں وقت تو آہے ایک پرک کا بولٹن میں خوش آمدی دیرہ غازی خان میں ڈیریکٹر انٹی کرپشن کی خصوصی ہدایت پر انٹی کرپشن ٹیم کی کاروائی مسافر سے رشوت لینے کے الزام میں چھے ٹرافک پولس اہلکاروں کو گرفتار کر لیا کیا ہے دیرہ غازی خان میں لکی مروت کے رہائشی مسافر سے رشوت لینے کے الزام میں ٹرافک پولس اہلکار گرفتار ہو گیا ہے بات کر لیتا ہے عاشر اشفاق سے عاشر بتائیے گا دیریکٹر انٹی کرپشن کی خصوصی ہدایت کے اوپر ایک کاروائی جو ہے ابل میں لائی ہوئی ہے انٹی کرپشن کی جانب سے لکی مروت کے رہائشی سے جو ہے جس نے پولیس اہلکاروں نے رشوت قلب کی تھی جس کے نتیجے میں دیریکٹر انٹی کرپشن نے پولیس اہلکاروں کو گرفتار کروا لیا ہے چھے پولیس اہلکار ہیں جن میں سب انسپیکٹر ٹرافک وارٹن کیے اور اسی کے ساتھ سب انسپیکٹر اور چار سانسٹیبر جو ہے وہ شامل ہے جن کو ڈریکٹر انٹی کرپشن نے کرفتار کروا کر ان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درس کر لیا ہے اور ان کو سانہ سٹیٹی میں بغیرہ طور کے اوپر بند کر دیا گیا ہے اس موقع پر ایک شہری کی جانب سے آرپیو کو خصوصی ترخواست جو ہے وہ ترکی کی تھی کہ ٹرافک وارٹن نے ان سے بغیرہ طور کے اوپر رشوت فصول کی ہے جب وہ سفر کر رہے تھے جس کے اوپر آرپیو کی جانب سے درخواست جو ہے آگا سیراج کو بیٹی کی تھی جس کے اوپر آگا سیراج کی جانب سے انکوائری کی گئی ہے اور انکوائری میں جو ہے جو ٹرافک وارٹن سے وہ ملوث پائے گئے ہیں انکوائری میں ٹرافک وارٹن ملوث پائے گئے ہیں ٹھیک ہے آشر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ملتان ٹی بی روڈ پر تاجروں نے پولس کے خلاف احتجاج کیا ہے تاجروں نے الزام لگایا ہے کہ پولس اپنی سرپرستی میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں کروا رہی ہے اقبال صادق سے بات کریں گے اقبال بتائیے گا جی ملکل یہ ملتان کے علاقہ ٹی بی روڈ ہے جہاں پر یہ تاجر برادری احتجاج کر رہی ہے متلکہ کھانے کی پولیس کے خلاف کے الزام لگا یہ ہے کہ ان کی سرپرستی میں یہاں پر چوری اور ڈکیتی کی جو وارداتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں تو یہاں پر تاجروں سے جان لیتے ہیں مجھے یہ ابتائیے کہا کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہاں کی جو پولیس ہے یہ جو آپ نے بینر کو پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں کی پولیس کے سرپرستی میں یہ چوری اور ڈکیتیاں ہو رہی ہیں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اگر پولیس سرپرستی ہو تو چہتے چوری ڈکیتی کیسے ہو تاجر اور حکومت کو ٹیک دیتے ہیں اور حکومت تاجروں میں توفوت دینے میں بری طرح نقام ہیں اس طرح پورے شہر کی تاجر برادری سرپرستی اعتجاج ہے اور ملتان پولیس کے خصاب سکت گم و گسے کا اظہار فرما رہی ہے اور جب تا ہمارے تاجروں کی چوری ڈکیتی کے ٹاکو گرفتار نہ کیا جاتے ہمارا اعتجاج جاری رہے گا مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی مثال بھی ہے کوئی ثبوت بھی موجود ہے جو ابھی ریسینٹلی کوئی چوری ڈکیتی ہوئی ہے جس کے وجہ سے آپ اعتجاج کر رہی ہوں یا آپ کو شک ہو کہ واقعی اس کے پیچھے پولیس کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے واقعی پولیس کا ہاتھ ہے ہمارے پاس سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں دکان میں جو بروز ہفتے کی رات گیارہ بج کے بیس منٹ کے قریب ڈکیتی ہوئی ہے دو ملزمان آئے ہیں مسلح پسٹول انہوں نے لے راتے ہوئے ہیں دکان میں گھسے ہیں سر اور انہوں نے ایک لا بیز آر کی ڈکیٹی کی ہے مجھ سے اور اس کے بعد وہ دمکی دیتے ہوئے دکان سے نکل گئے ہیں اس کی سی سی ٹی وی ویڈیو مرپس موجود ہے یہ کہنا ہے کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دے دی گئی تھی لیکن اس کے باوجود اب تک جو پولیس ہیں ان کو پکڑنے میں ناکام ہے اس وجہ سے ان کا یہ شبہ ہے اس لئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پولیس ہے ان کی سرپرستے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اگر پولیس چاہے تو ان ملزموں کے ان ڈاکوں کو وہ پکڑ سکتی ہیں یہی کہنا ہے کہ اگر یہ ڈاکوں اور چور نہ پکڑے گئے تو پھر ہم دوبارہ احتجاج اور دھرنے کریں گے دوبارہ احتجاج کیا جائے گا ٹھیک ہے اقبال آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے میاں والی سے خبر شامل کریں گے جہاں سبل جج ماجد اللہ خان اور ڈی پیو ممتاز احمد دیو کی زیرنگرانی منشیات نظریاتش کر دی گئی ہے سال دو ہزار سولہ اور دو ہزار اٹھارہ کے درج مقدمات کے فیصلوں کے بعد منشیات کو آگ لگا دی گئی ہے منشیات کی تلفیز صدر مال خانہ میں کی گئی ہے بات کریں گے اختر مجاز سے اختر بتائیے گا جی بالکل سبل جج میاں والی ماجد اللہ خان اور ڈسٹرک پولیس افیسر ممتاز احمد دیو کے زیرنگرانی مال خانہ صدر میں سال دو ہزار سولہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک منشیات کی جتنے بھی کیسز درج ہوئے ہیں ان کا فیصلہ آنے کے بعد منشیات کو نظری آتش کر دیا گیا ہے اس حوال سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ منشیات میں دو سو ستانوے کلو سے زیاد چار سو ایک کلو ہروین کو نظری آتش کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ تین ڈرام چھتالی گیلن اور نو بوتل شراب جو دیسی شراب ہے اس کو طلب کر کے ان بوتلز کو بھی نظری آتش کر دیا گیا ہے اور اس موقع پر ڈی ایس پی لیگل محمد افضل گنجیال اور انچارج مال خانہ صاحب انسپیکٹر اکرم انام بھی اس موقع پر موجود تھے بہت شکریہ اکثر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ دیر اغازی خان ڈیوین میں منسوخ ایک ہزار اکسسائٹ مینول اسلحہ لائسنس کی بہالی کے لیے دیویجنل سطح پر ازالہ کمیٹی قائم کر دی گئی ہے کمیٹی کمیشنر ڈی جی خان تاہر خوشید کے کنوینئر مقرر کیے گئے ہیں اور کمیٹی تحقیقات کے بعد مسترط اسلحہ لائسنس کو ریگولیٹ اور کمپیٹرائز کرنے کے حوالے سے کام کرے گی آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیر اغازی خان ڈیوین میں منسوخ ایک ہزار ایک سو ساٹھ مینول اسلحہ لائسنس کی بہالی کے لیے دیویجنل سطح پر ازالہ کمیٹی قائم کر دی گئی ہے کمیشنر ڈی جی خان تاہر خوشید کمیٹی کے کنوینئر مقرر کیے گئے ہیں زیشان صفدر سے بات کریں گے زیشان بتائیے گا اسلحہ کے لائسنس کینسل ہوئے تھے جس میں ڈیوین بھار سے گیارہ سو ساٹھ لائسنس کینسل کیے گئے تھے جو کہ نہ کمپیٹرائز تھے نہ ریجسٹر تھے ان کو ریجسٹرن کرنے کے لیے کمپیٹرائز طریقے سے باقائدہ طور پر جلائی کمیٹی تو پہلے بنائی گی تھی اب ڈیوینل بھی کمیٹی بنائی گیا جس میں جو ڈیوینل کی کمیشنر ہے تاہر خوشید وہ کنوینئر کے طور پر کام کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو متعلقہ ایداروں پولیس کے ساتھ جو اسلحہ لائسنس برانچ ہے وہ بھی ان کے ساتھ کام کرے گی جس میں گیارہ سو ساٹھ لائسنس برکو کیے گئے تھے چاروں زلوں سے ان کو دوبارہ کمپیٹرائز کرنے کے حوالے سے جو اپلیکیشنز آئی ہیں ان اپلیکیشنز پر نظر ثانی کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو نئے لائسنس بنا کے دیا جائے گی اس حوالے سے اجلاس ہوا کمیشنر آفیس میں جس میں ایڈیشنل کمیشنر نے ازفر جانے اس اجلاس کی صدارت کی اور اس میں یہ تیپ آیا ہے کہ با قائدہ طور پر یہ کمیٹی تحقیقات کرے گی با قائدہ طور پر کمیٹی تحقیقات کرے گی ٹھیک ہے زیشان آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے خبر شامل کریں مولتان سے جہاں مالی بہرانوں میں گھرے پاکس این ہارٹیکلچر آثورٹی کا مزید بھرتیا کرنے کا فیصلہ مالیوں سے محروم پاکوں کے لیے نئے مالی اور سیکیورٹی گارڈز بھرتی کیے جائیں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پہلے سے موجود ملاسمین کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہے جبکہ پی ایچ اے نے نئے ملاسمین کو بھرتی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے پی ایچ اے نے شہر بھر کے مختلف پاکوں کے لیے نئے مالی اور سیکیورٹی گارڈ بھرتی کرنے کا اشتہار دے دیا ہے طیب صیف سے بات کریں گے طیب بتائیے گا مالی اور سیکیورٹی گارڈز بھرتی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس میں شہر بھرتے وہ تمام پاک جہاں پر مالی نہیں ہے اور خاصی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے ان تمام پر بھرتی کیا جائے گا اور سیکیورٹی گارڈ بھرتی کیا گیا وہ کر دی جائے گی اس کے دیریکٹر ایڈبر نے پناہ صورت دیریکٹر ہارتی کرتے جو ہم بتا رہے تو پر تمام جو مدبار ہوں گے پر شمال ہوں گے ان کا انشیو کریں گے انشیو کرنے کے بعد ان سے فائنل کرتے کیا جائے گا اور ان کو نئے پارٹنین جو کی لگا دی جائے گی تکیس حوالے سے بدائی طور پر پی ایچی طرف سے اسیحاد کے ہو جائے گیا اور اس کے ہر کے اندر دونوں امیدوار ہیں سیکیورٹی گارڈ ہے چاہے وہ مالی ہیں ان دونوں کے لئے میرے کھا گیا ہے وہ جو ہی ہے کہ پیمیلی سیکامن کی طلیم ہو تمام امیدواروں کا انشیو ہوگا تمام امیدواروں کا انٹیویو لیا جائے گا ٹھیک ہے طیب آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد کے بعد آپ کو بتائیں کہ ملتان کے صوبائی حلقہ دوہزار دو سو اٹھارہ میں زمنی انتخاب کے باعث ملتان پولس میں تبادلوں پر مکمل طور پر پابندی آیت کر دی گئی ہے پابندی الیکشن کمیشن کی جانت کی ہدایت پر لگائی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پابندی آیت کر دی گئی ہے ملتان کے صوبائی حلقہ دوہزار اٹھارہ میں زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اسی پر ملتان پولس میں تبادلوں پر مکمل طور پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے تبادلوں پر پابندی کے لیے الیکشن کمیشن کی ہدایت پر لگائی گئی ہے سبائی حلقہ 2018 میں 31 مارچ کو الیکشن ہوں گے اور اب پولس میں 31 مارچ کے بعد ہی تبادلے کیے جا سکیں گے ملتان کے سبائی حلقہ 2018 میں زنی انتخاب کے باعث ملتان پولس میں تبادلوں پر مکمل طور پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے پابندی الیکشن کمیشن کی جانب سے ہدایت پر ڈھگائی گئی ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب 31 مارس کے بعد ہی پولس میں کوئی تبادلے کیے جا سکیں گے 31 مارس کو زمین انتخاب میں جو زمین انتخاب لڑا جائے گا اور تبادلوں پر جو پابندی ہے وہ زمین انتخاب کے بعد ہی ہٹائے جائے گی آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ صوبائی حلقہ پی پی دوستو 18 میں زمین انتخاب کے لیے پبلک نوٹس آویزہ کر دیا گیا ہے کل سے ایک آگزات نامزد کی جمع کرانے کا تلسلہ شروع ہو جائے گا دو لاکھ سے زائد ووٹرز اپنا عوامی نمائندہ منتخب کریں گے رضا ملک سے بات کر لیتے ہیں رضا ملک بتائیے گا رضا ملک سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ صوبائی حلقہ پی وی دوستو 18 میں زمین انتخاب کے لیے پبلک نوٹس آویزہ کر دیا گیا ہے کل سے ایک آگزات نامزد کی جمع کرانے کا تلسلہ شروع ہو جائے گا دو لاکھ سے زائد ووٹرز اپنا عوامی نمائندہ منتخب کریں گے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ مولانا عبدالغفور حیدری کی ڈی جی خان حامد جمعیت علماء اسلام کے رہنما محمد رمضان بھٹی کی وفات پر اہل خانہ سے اظہار تازیت کیا ہے مرہوم رمضان بھٹی کے احسال سواب کے لیے دعا بھی کروائی گئی ہے اس موقع پر مولانا عبدالغفور حیدری بھارت ہمیشہ انتخاب کے وقت ایسے حالات پیدا کر کے براما کرتا ہے اگر انڈیا نے حملہ کرنے کی حماقت کی تو پاک فوج اور عوام مل کر اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں گے کشمیر نے بلاخر ایک دن آزاد ہونا ہے کشمیری آزادی حاصل کیے بغیر خاموش نہیں رہ سکتے ٹی ایش کیو ہسپتال جلال پور پیروالا میں ایم ایس تائنات کر دیا گیا ہے ایم ایس کی تائناتی کا نوٹفیکشن سیکیٹری پرائمری اور سیکنڈری کی جانب سے جاری کیا گیا ہے ٹی ایش کیو ہسپتال جلال پور پیروالا میں ایم ایس تائنات کر دیا گیا سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر رہسان بازی ایم ایس تی ایش کیو ہسپتال تائنات کیے گئے ہیں جلال پور پیروالا تائنات کیے گئے ہیں ایم ایس کی تائناتی کا نوٹفیکشن سیکیٹری پرائمری اور سیکنڈری کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے ایم ایس جلال پور پیروالا ہسپتال کی سیٹ ڈاکٹر راو امجد کی رشک ہسپتال میں تائناتی پر خالی ہوئی تھی بہاول پور میں ٹی بی کے خاتمے کے لیے محکمہ صحت میں پنجاب ٹیوبر کلوسرز پروگرام کے تحت تقریب کا احتمام کیا گیا ہے اس پر بات کریں گے محمود زہیر سے محمود بتائیے گا آج بلکل بہاول پور میں ٹی بی کے خاتمہ کے لیے نیشنل ٹی بی پروگرام جو ہے کنٹرول پروگرام ہے اس کے تحت سیمینار کا بھی اختتام ہوا مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈاکٹر برزر شیرانی صاحب بتائیے گا یہ آپ ٹی بی کے خاتمہ کے لیے ایک تو کیا گردال آدھا کر رہے ہیں اور دوسرا یہ اس کے لیے کون کون سے ٹیسٹ مزید جیسے ایڈز کا سامنے آیا ہے بات بتائیے گا ٹی بی کے بارے میں حکومت پاکستان اور پنجاب کی طرف سے بہاول پور کے ظلہ میں کوئی ہم نے چار جو ایک سپیشلائز مشینے ہیں ٹی بی کے ڈیٹیکشن کے لیے ڈاگروسز کے لیے وہ لگا دی ہیں ہر تحصیل ہیڈکورٹر پہ اور بھی بھی ہسپیٹل میں دو مشینے ہیں اور اس کے علاوہ ہر ٹی بی کے مریض کا ہم ایڈز کے لیے بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ٹی بی کے مریض کی ایمیونٹی کم ہو جاتی ہے اور اس میں ایڈز کے چانسز ہوتے ہیں تو ہم ہر مریض کا ایڈز کا ٹیسٹ پچھلے کوئی چھے ماہ سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے حکومت پنجاب کے تعاون سے ایڈز کنٹرل پروگرام کے تعاون سے اور ہمارے بہاول پور میں ہر سال تقریباً آٹھ سے نو ہزار مریض ٹی بی کے نئے داخل ہو رہے ہیں اور ہماری ظلے انظامے کے ساتھ مل کر یہ کوشش ہے کہ اس کو ختم کیا جائے اس سلسلے میں ہماری جو آج میڈے ختم ہوئی ہے یہ سہمائی جلاس تھا تین مہینے کے ہم نے رپورٹ لیا جیسے آپ نے کہا کہ ظلے میں ستائیس سو مریض میں جب پتہ لگا کہ اس وقت بھی ظلے علاج ہے مزید بھی آپ دیکھتے ہیں ڈسٹرک کوارڈینیٹر ہیں ڈاکٹر تنویر صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں ٹی بی کے خاتمہ کے لیے اور دوسرا کہ ابھی بھی ٹی بی کے مریض ہوتے ہیں یا یہ تو ختم ہو گئے تھے سنتے تھے کہ یہ مرض ختم ہو گیا نہیں ٹی بی کا مرض تو ختم نہیں ہوا یہاں پہ اور ٹی بی کا مرض بھی موجود ہے اور دوسرا جو اس میں تشویشناک بات یہ ہے کہ اکثر مریض یہ ہے میں آپ کے توسط سے ان سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ علاج شروع کرتے ہیں تو اکثر جو مریض ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ طبیعت میں گھبرات اور گرانی محسوس ہوتی ہے یہ چند دن کی تکلیف و برداشت کر لیں کیونکہ یہ جو گھبرات میں انیشلی علاج کو ادھورہ چھوڑنے والی جو عادت ہے اس سے خاصا نقصان ہوتا ہے اور یہ جو عام ٹی بی ہے یہ ریزسٹنٹ ٹی بی میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کا علاج خاصا مشکل ہے آج کے سیمینار میں ایک سب سے اہم بات جو سامنے آئی ہے وہ بڑی خطرناک ہے وہ یہ کہ ٹی بی جسے ہو جاتا ہے اس کو بہت حد تک ایڈز ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے بہت شکریہ محمود آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہاولپور سے خبر شامل کریں گے جہاں ڈائریکٹر جنرل پنجاب رینجرز کی حداد پر تیرہ بی سی چک نمبر ایک سو دو ڈی بی تحصیل یزمان کو میڈیکل کیمپ میں مفتی بھی سہولیات دی گئی ہے میڈیکل کیمپ میں تین سو سے زائد مریضوں کا مفتی بھی معاینہ کیا گیا ہے اور عدویات فرہم کی گئی ہیں میڈیکل کیمپ میں بچوں کو کھیلوں نے بھی دیے گئے ہیں جبکہ کاپیز، پینسلز اور گفٹ بھی تقسیم کیے گئے ہیں خبر شامل کریں گے رحیم یارخان سے جہاں ڈپٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل کی سربراہی میں نیو غلہ منڈی کا اجلاس ہوا ہے اجلاس میں غلہ منڈی میں سی سی ٹی وی کیمرے، کمپیٹرائز کنڈا، انہتر پلوٹس کی نیلامی کی منظوری دی گئی ہے اجلاس میں ایڈی سی آر جہازیب حسین لاوکیت کی تین سالہ شرط کو ختم کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے کچھ مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد ملتان پاکستان سرائی کی پارٹی کے جانب سے ماں بولی ڈے کی مناسبت سے چوک نوہ شہر پر ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال رہے ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں جنید انور سے جنید بتائیے گا یہ بلکل پاکستان سرائی کی پارٹی کے زیرے ہے تمام حصہ نوہ شہر سے لے کے پریس کلپ تک ریلی بھی نکالی گئی ہے اور جھمہ ڈالے جانے برپور طریقے سے نارے بادی کی گئی ہے ان کا کہنے کا ہے ماں بولی ڈے کے حوالے سے یہ برپور جو اپنا جیشن منا رہے ہیں اور اگلا جو ان کا جو ماں بولی ڈے ہوگا وہ لہذا صوبے کے اندر بنا جائے گا اگر میرے کاملے میں مختیار بلوئی دکھائیں یہ برپور جیشن منایا جارہا ہے پاکستان سرائی کی پارٹی کی جیسے لوک رکس کیا جارہا ہے جنبر ڈالے جارہے ہیں اسے بات بھی کریں گے اور یہ کیا کریں گے بتائیے گا آج جیشن منا رہے ہیں ماں بولی ڈے کے حوالے سے اگلا جو ایک ماں بولی ڈے ہوگا کہہ لہذا صوبے کے اندر ہوگا آج یہ ماں بولی کے سلسلے میں یہ آج کا ڈے منا رہے ہیں کال ہمارا بہاول پور میں ہوگا دوسرے شہروں میں ہوگا آئیے ملتان کا ایونٹ ہے اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی ماں بولی کی پہچان کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ہمیں انہیں جو ہے سرائی کی زبان کو جو ہے آلہ سطح تک پڑھایا جائے ماں بولی ڈے کے حوالے سے جو ہے تقریب ہے آپ بتائیے گا جھمر شمر ڈال رہے ہیں کیا جوش ہے کیا جذب ہے ماں بولی ڈے کے حوالے سے دالے ہیں کہ دنیا نے سب کچھ کیمتی زبان جڑی ہے نا وہ ماں دے زبان ہونڈی ہے اور یہ اقوام متحدہ تے شرولتے مطابق اکی پھروری کو ماں بولی زیادی ہوں دے اور یہ دینہ ساں بھی کو ملتانی واسطے میں نے دے پہا ہے کہ کل اکی کو بھاول پوری بڑا ہے پروگرام میں اور پورے بسے بچ ہو سی کراچی جوی ہو سی اسلام امداز ہو سی اگلا ماں بولی ڈے الہیدہ صوبے کے اندر ہوگا انشاءاللہ اور حکم نانا نے ساڈے نال بیمانی کی تھی ہے سعودی ربادہ کی تانے چھین مہینے تھی گئے لیکن اندہ نے حکومت نے اجندہ سلائی کی سب کچھ نہیں کی تھا انہوں وہ اپنا بھادہ وفا کرنا چاہیتا ہے حکومت کو اپنا الہیدہ جو سب کچھ کی وفا کر رہی ہے یہ پاکستان سلائی کی پارٹی کے کارکنان ہے جو اپنا ماں بولی ڈے کے بھرپور طریقے سے اپنا پروگرام ترتیب دیا ہوئے بھنگڑے بھی ڈالے جا رہے ہیں لوگ رکس بھی کیا جا رہے ہیں اور یہ ملتان کا محول ہے یہ اس قطعے کی پہتان ہے اور یہ جو بھرپور طریقے سے نالے بازی کی جاری ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ماں بولی ڈے کے جو بھرپور طریقے سے منائیں گے بھرپور طریقے سے منائیں گے بہت شکریہ جنید آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور اب آپ کو بتائیں کہ ملتان میں سائیکل بچوں سے روٹھنے لگی ہیں اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ والدین نے اپنے بچوں کو سائیکل کے بجائے موٹر سائیکل پرہم کرنے کی ٹھان لی ہے کہتے ہیں کہ جب بیس ہزار کی سائیکل ہے تو بازار سے پندرہ ہزار میں موٹر سائیکل ہی کیوں نہ خرید لی جائے اقبال صادق سے بات کرتے ہیں اقبال بتائیے گا جی بلکل ملتان شاہین مارکیٹ اس وقت میں موجود ہیں یہاں پر جو دکاندار ہیں وہ پریشان بیٹھے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو سائیکلیوں کا کاروبار ہے وہ بلکل تھپ ہوش کر رہ گیا ہے جو بائی سائیکل وہ بلکل فروخت نہیں ہو رہی اگر ہوتی ہے تو دکاندار جو ہیں وہ ان سے ان کے خراجات پورے نہیں ہو رہے تو یہاں پر شہری بھی موجود ہیں جو یہاں پر سائیکلییں خریدنے کے لیے ہیں اور دکاندار بھی دونوں سے بات کر لیتے ہیں پہلے شہری سے بات کر لیتے ہیں آپ یہاں پر سائیکلی خریدنے آئے کچھ بات سمجھ میں آئی ہے خرید رہے ہیں کہ خالیات واپس جا رہے ہیں سر کیا کریں مہنگی بہت ہے اس لیے بچوں کا شوک نہیں پورا ہو رہا پارا تو مہنگ ریٹ اب کیا کریں بڑا مسئلہ بن رہا ہے سائیکل خریدنے در سائیکل ہی آئے تھے بعد جو ریٹ سنکر ہم اب خالیات واپس جائیں گے ریٹ سنکر خالی ہاتھ ہم واپس جا رہے ہیں دکاندار بھی موجود ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں یہ وہ سائیکلیں ہیں موجود ہیں جو یہاں پر لڑکی ہوئی ہیں اس کا ریٹ کیا ہے اس سائیکلی کا یہ سر جی سات ازار پانچ سورو بھی گی یار چھوٹی سی سائیکلی ہے اتنا مہنگ رہے ہیں ڈیوٹی ٹیکس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں نائی حکومت کے آنے سے جو ڈیوٹی ٹیکس کے اوپر بھی ٹیکس لگا ہوئے ہیں جی بلکل لگا ہوئے ٹیکس تو مجھے یہ بتائیں بلکل کاروبار اب تھپ ہو گیا ہے یہ بھی آپ کے دکاندار وہ سوری جو خریددار ہیں واپس جا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیسے سرکل چل رہا ہے سرکل بس یہی ہے کہ آتے ہیں جہاں ہم سو کماتے دیں وہاں ہم چالیس رو پیسے کام کر رہے ہیں سائیکل پر گاہ آتا ہے قوت خرید سے اس کی کم ہوتی ہے سائیکل کی رینج جس وجہ سے سال پرانے ریڈ پر ہم کیسے دے سکتے ہیں جی بلکل ان کا بھی یہی کہنا ہے کیونکہ اس کے اوپر ٹیکس بہت زیادہ ہیں اس لیے جو ہیں ان کے جو سائیکلوں کا کاروبار ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ دھیمہ پر جو ہے اتنا چاہ کاروبار نہیں جا رہا کیونکہ جو خریدار ہیں وہ گزشتہ سال کی طرح ہے جو اس کی قیمتوں پر یہ جو سائیکلیں وہ خریدنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے شوق پورے کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کا یہ کہنا ہے کیونکہ اس حکومت نے ٹیکس لگا دیا اب یہ گزشتہ سال کی قیمتوں پر اپنی سائیکلیاں فروک نہیں کر سکتے لہٰذا یہ جو ان کا کاروبار ہے یہ ایسا ہی چاہے گا اور یہ اپنی اسی قیمتوں پر ہی اپنی سائیکلیاں بیچیں گے خریدار چاہے خریدے یا نہ خریدے جی مہت شکریہ اقبال آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور اب آپ کو بتائیں کہ آرپیو بہاولپور نے اچھی کارکردگی والے ایسے چوز کے لیے تعریفی سرٹیفیکیٹ کا اعلان کر دیا ہے ایسے چوز کو نقدی کیش پرائزز بھی دیے جائیں گے آرپیوز کی جانب سے مایوس کن کارکردگی دکھانے پر ایسے چوز ڈیران نواب محمد رمضان کو شو کالز بھی جاری کیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آرپیو بہاولپور عمران محمود نے ظلہ بھر کے تھانوں میں بہترین کارکردگی دکھانے والے ایسے چوز کو نقد نماب دینے کا اعلان کیا ہے ایسے چوز تھانہ صدر آمیر غوری کو بہترین کارکردگی پر تعریفی سرٹیکیٹ اور نقد رقم دس ہزار روپے دینے کا اعلان کیا ہے ایسے چوز تھانہ ڈیر اور آزم کو بہترین کارکردگی پر تعریفی سرٹیکیٹ اور نقد نام پانچ ہزار روپے دینے کا اعلان کیا ہے خانے وال میں ڈیپٹی کمیشنر رشفاق احمد چودری نے زیر تعمیر سپورٹ جمنیزیم کا دورہ کیا ہے اس پر بات کریں گے ندیم مغل سے ندیم بتائیے گا جی بلکل ڈیپٹی کمیشنر خانے وال اشفاق احمد چودری نے سپورٹ جمنیزیم کا دورہ کیا اور آپ بتاتے لیں کہ سپورٹ جمنیزیم کا زیر تعمیر کام کا جائزہ بھی لی ہے مزید ہم اس پر بات کریں گے ڈیپٹی کمیشنر خانے وال تو صحیح دائے گا کہ سپورٹ جمنیزیم ہن دور پر خانے وال شہریوں کے لئے ایک بڑا میگا پروڈیکٹ ہے اور کھلاریوں کے لئے تو اس کے تعمیر کا کام آخری مراحل میں ہے تو کیا کہیں گے کب تک یہ کھلاریوں کے لئے کھول دی جائے جی یہ سپورٹ جمنیزیم خانے وال میں ریہیبلیٹیشن کا کام ہو رہا ہے اس میں زیادہ تر کام ہو چکا ہوا ہے بینڈ میٹن کا کورٹ جو ہے وہ تیار ہے اسی طرح جمنیزیم یہاں پر ہے انڈور یہ باقی کیمٹی یہاں پر آفیلیبل ہیں تو مقصد یہی ہے کہ جو باقی اس میں ریہیبلیٹیشن کا کام ہے وہ بھی جلد از جلد ہو تاکہ بچے آئیں لوگ آئیں یہاں سپورٹ کی ایکٹیوٹی ہوں اور اسے جب لوگ کھیلوں کی طرف آئیں گے تو اسے ایک سیست معاشرہ جو ہے وہ قائم ہوگا جیسے کہ اب بہار کا موسم بھی قریب آمد آمد ہے اس حوالے سے سپورٹ کے حوالے سے سپورٹ جمنیزیم میں کوئی حقیقتہ قریب یا کوئی مقابلے کرواے جائیں گے یہ مارچ میں یہاں پر سپورٹ سے کمپیٹیشن ہوں گے جس میں انڈور جو گیمز ہیں بینڈمنٹن کے ہوں گے ٹیبل ٹینس کے ہوں گے اسی طرح جمنیزیم میں بھی مقابلے کرواے جائیں گے اس کے علاوہ جو سٹیڈیم میں آؤڈور گیمز ہیں فٹبال ہے کرکٹ ہے باسکٹ وال ہے ریسلنگ ہے اس میں بھی مارچ کے مہنے میں سپورٹ پارٹمنٹ نے یہ ایونٹس پلان کیا ہوئے ہیں تو اگلا جو مہنہ ہوگا مارچ کا وہ موسم کے لحاظ سے بہت شکریہ ندیم مغل آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور اب آپ کو بتائے کہ وزیراعظم پلان ڈے کے حوالے سے بہاولپور کے شادرہ پارک میں پودا لگانے کی تقریب ہوئی ہے اس پر وات کریں گے محمود زہیر سے محمود بتائیے گا آج جی وزیراعظم پلانٹ فار ڈے اور وزیراعظم کے بلینز ٹری لگانے کی مہم کے حوالے سے آج ڈیپٹی کمیشنر شوز اف صحیح لیے ہیں اور وہ آج ہم نے اس کی آغاز کی ہے پہلے درخت لگا کر اور ہم کوشش کریں گے کہ اور اداروں سے بھی ہمارا رابطے جاری ہیں تاکہ وہ ہمیں اور درخت دیں پی ایچے کی چیرمن ہے شہل احسان صاحبہ ان سے جانتے ہیں میڈم آپ کے آنے کے بعد کچھ پی ایچے زیادہ متحرک ہوئے ہیں ہمارا تو کام یہی ہے ہمارا مقصد یہی ہے کہ شہر کو ہم نے ہرہ بھرہ کرنا ہے ہم نے شہر کو خوبصورت کرنا ہے اور یہ ایک ٹیم واقع ہے ہم ایک پوری ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ جسے کہ ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے کہا ہے کہ اس کا پراپر پلان تیار کریں تو کافی حد تک ہم نے ایک پلان کو تیار بھی کر لیا ہے انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے ہم اس کو میڈیا کے سامنے بھی لائیں گے اور ہمیں جہاں سے بھی مشاورت ہمیں ملے گی ہم انشاءاللہ بلکل کریں گے کیونکہ ہمارا مقصد ہے اس شہر کو ہرہ بھرہ کرنا یہاں کے موسم کو چینج کرنا اور اس شہر کو خوبصورت انشاءاللہ احسان صاحب آپ کو بتا رہے ٹھیک ہے محمود زہیر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور اس کے ساتھ تین بجن کے بلٹن کے ساتھ اتنا ہی